چنیوٹ میں سرد موسم کے ساتھ ہی دریائے چناب کی مشہور مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے شہری غزائیت اور لذت سے بھرپور مچھلی سے لطف اندوز ہونے کے لیے فش آب کا رکھ کرتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے پرائیم نیوز کے نمائل دے محمد افسر رمانہ سے عجیب الکل چنیوٹ میں سرد موسم کے ساتھ ہی دریائے چناب کی جو مشہور مچھلی ہے اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے چنیوٹ شہر اور گردو نواب میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ مچھلی کے سٹال لگائے جاتے ہیں جہاں پر شہریوں کی جو بڑی تداد ہے وہ خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں ہم اس وقت ایک سٹال پر مجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں شہری مجود ہیں مزید سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں بھائی جان مچھلی کے والے سے بتائیے گا آپ کا کیا کہنا ہے عزباللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے سردیوں کا موسم ہاتا ہے دریائے چناب پر جو مچھلی خریدنے والوں کا رش لگ جاتا ہے دریائے چناب پر یہ جو ہم چنیوٹ کے جو باسی ہیں چنیوٹ کے رہنے والے یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کام نہیں ہے مچھلی یہاں پر وافر مقدار میں ملتی ہے اور آلہ درجہ کی مچھلی یہاں پر پائی جاتی ہے تو یہ مچھلی کے خاص جو فوائد ہیں اس میں جو اے دل کے مریضوں کے لیے یہ خاص طور پر مفید ہے اور اسابی کمزوری کے لیے یہ بہت بہت ہی اندہ چیز ہے میں بھی یہاں پر یہ دریائے کے کنارے آیا ہوں مچھلی خریدنے کے لیے یہاں پر آکر دیکھا ہے اور ریٹس بہت مناسب ہیں یہاں کے دکاندار جو ہیں وہ چنیوٹ کے شہریوں کو جو ہے مناسب مناسب ریٹ پر مچھلی جو ہے بیچ رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ دریائے چناب پر اتنی اچھی نسل کی مچھلی کا دستیاب ہونا ہمارے لیے ایک جو ہے بہت بڑی نعمت ہے آجی بلکل چنیوٹ کے شہری کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ مناسب ریٹ پر مچھلی دے رہے ہیں اور یہ سردیوں کا لا جواب دوفہ ہے جی بہت شکریہ افضل رومانہ تفصیلات سے گاہ کرے تھے